جیلی فش ستہ سمندر سے لے کر سمندر کی گہرائی تک پائی جاتی ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ جیلی فش پچاس کروڑ سال سے ہمارے سمندروں کا حصہ ہیں جیلی فش کہلائی جانے والی یہ آبی مخلوق ماہرین کے نزدیک مکمل مچھلی کی خصوصیات نہیں رکھتی اسی لیے بعض اوقات انہیں صرف جیلیز بھی کہا جاتا ہے بولٹی بور کے ایکویڈیم کے اس حصے میں ہر چند سال بعد ایک عرضی نمائش کا احتمام کیا جاتا ہے گزشتہ تین برسوں سے یہاں نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر سے خصوصی طور پر مختلف اقسام کی جیلی فش اکتھی کی جا رہی ہیں سائنسان عموماً انسانی سرگرمیوں کے ماحول پر منفی اثرات اور اس کی وجہ سے آبی جانداروں کو لاحق اترات کی حوالے سے بتاتے ہیں لیکن اس نمائش کی منتظم جیک کور کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں انسانی سرگرمیوں کے ماحول پر منفی نتائج جیلی فش کی افضائش میں بے تہاشا اضافے کا سبب بنے ہیں جیلی فش کی اس نمائش کا مقصد دنیا بھر کی جیلی فش کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا اس میں سے کچھ جیلی فش مقامی جبکہ کچھ دنیا کے مختلف مالک سے بطور خاص اس نمائش کے لیے لائیں گئی ہیں یہ نمائش بتاتی ہے کہ کس طرح گزشتہ چند سالوں میں انسانی سرگرمیوں کے باعث جیلی فش کی افضائش میں اضافہ ہوا ہے جیلی فش تقریباً 90 فیصد پانی کی بنی ہوتی ہے اور اس کی 85 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ دماغ، سانس، حصیات اور حاسمی کا مکمل نظام نہ ہونے کے باوجود جیلی فش دن کے 24 گھنٹے خوراک کھاتی ہیں پر روز صبح آ کر ہم پانی کے ان ٹینکوں میں جیلی فش کے لیے خوراک ڈالتے ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ فلٹریشن سسٹم کا ہے ان ٹینکوں میں فلٹریشن سسٹم خوراک بہا کر لے جاتا ہے اس لیے ہمیں ہر ٹینک میں زیادہ خوراک ڈالنا پڑتی ہے ہم خوراک کے طور پر انہیں چھوٹی مچھلیاں کھلاتے ہیں جبکہ کچھ جیلی فش ایسی بھی ہیں جو خوراک میں دوسری جیلی فش بھی کھاتی ہیں یہاں موجود مون جیلی فش جب عمر کے آخری حصے میں پہنچتی ہے تو ہم اسے دوسری جیلی فش کی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے میں ماحول میں بڑھتی ہوئی آلود کی اور آبی حیات کے بے در ایک شکار کی وجہ سے دنیا بھر میں جیلی فش کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی ہے کیونکہ جیلی فش آکسیجن کے بغیر گندگی اور آلود کی میں بہ آسانی پروان چڑھ سکتی ہیں جیلی فش کے بڑے بڑے ٹینکوں کی صفائی اور ان کی دیکھ پال مشکل کام ہے جس کے لیے جدید بنیادوں پر ایکویریم میں ایک الگ کمرہ بنایا گیا ہے جہاں موجود ٹینکوں میں پانی کے بہاؤ اور ان میں موجود جیلی فش کے لیے خوراک ڈالنے کا معقول انتظام ہے جیک کور کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں چند چھوٹی اور محول دوست تبدیلیوں سے ہم جیلی فش کی افضائش رکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم یہاں آنے والوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے گھروں میں خات ڈالتے وقت احتیاط برتے ہیں کیونکہ خات پلانکٹونز بنانے کا سبب بنتی ہے جس سے جیلی فش کی افضائش ہوتی ہے اسی طرح اپنے گھر کے لان میں ہم جو کام کرتے ہیں اس سے سمندروں میں موجود جیلی فش پر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح بلواستہ یا بلاواستہ ان کی روز مرہ زندگی کے امور جیلی فش پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں بظاہر بے ضرر دکھائی دینے والی جیلی فش محلق بھی ثابت ہو سکتی ہے جیلی فش کے یہ لمبے لمبے دھاگ یہ دراصل اس کا ہتھیار ہیں ان لمبے لمبے دھاگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں جو وہ حملے کے لیے استعمال کرتی ہے اس لیے تیراکوں کو سمندر کے ان پانیوں میں تیراکی سے منع کیا جاتا ہے جہاں جیلی فش دیادہ تعداد میں موجود ہوں کیونکہ جیلی جیسی بعض مچھلیوں کا زہر انسان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے